موسیقی وطن سے دور دیار غیر میں اور دشمن کی اسیری میں پہلی عید آئی یہ عید الازہا تھی ہمیں عید کی خوشی کیا ہوتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال قربانی یاد آئی ہمارے حوصلوں اور ملی جذبے میں نئی قوت نئی تازگی پیدا ہو گئی ہم نے بھی مشرقی پاکستان کی سرزمین کو کفار کی یلغار سے بچانے کے لیے بے در ایک قربانی دی تھی شہیدوں کے خون کی لادی اس سرزمین کے ذرے ذرے میں رچ بس گئی ہے اسے مٹایا نہیں جا سکتا ہمارے ہاں کے نام نہات دانشور عدیب اور صحافی جنگ دسمبر انیس سو اکتر کی ناکامی کا سہارا لے کر لہو کے تقدس کو ختم کرنے کے لیے بے بنیاد باتیں لکھ رہی ہیں قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی مضمون کوشش کی جا رہی ہیں ہم سب پر امید تھے کہ ہزار پردے ڈالے جائیں قوم پر یہ راز فاش ہو کر رہے گا کہ اس شکست کا ذمہ دار قوم تھا اور شہیدوں کا دہو کیوں رنگ نہ لائے میں اور میرے ساتھی قید میں بھی اور قید سے آزاد ہو کر بھی یہی سوچتے رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم کو مفاد پرست اناثر تاریکی میں رکھنے میں کامیاب ہو جائیں اور قوم اپنے غازیوں اور شہیدوں کو اس شکست کا ذمہ دار کھہرا کر انہیں توہین امیز طریقے سے فراموش کر اسیری میں پہلی عید ہم سب کے لیے جذبات کا توفان لے کے آئی یہ مسررتوں اور خوشیوں کی عید نہیں تھی کوئی ہما ہمی نہیں تھی کوئی کسی سے گلے ملنے کو بطاب نہ تھا اور کوئی بوجل بوجل قدموں سے ادھر ادھر پرتا نظر آتا تھا اور کسی کا چہرہ بتاتا تھا کہ وہ جذبات کے سلاب کو سینے میں ہی روکے رکھنے کی سر توڑ کوشش کر رہا ہمیں عید کے نماز اپنی بیرک میں ہی پڑھنی تھی ہمیں اپنے جوانوں سے ملنے اور ان کے ساتھ عید پڑھنے کی اجازت نہیں جی گئی تھی ہندووں نے اپنی فطری کمینگی کا پوری طرح مظاہرہ کیا تھا ہندو افسروں کو شاید ڈر بھی تھا کہ سارے کیمپ کے قیدی اکٹھے ہوں گے تو باگ جائیں گے ہندو نہتے پاکستانیوں سے بھی خائف تھے ان کی یہی نفسیاتی کیفیت تھی جس کے زیر اثر وہ پاکستانیوں کو ہر طرح پریشان کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس لحاظ سے بھی ہماری عید بے مزہ رہی کہ اس مقدس دن میں بھی ہم اپنے جوانوں سے مل نہ سکیں ہم افسروں نے اپنی بیرک کے ایک حصے میں جسے تفریح گاہ بنایا گیا تھا نماز عید پڑھی امامت میجر یحیح حمید نے کی انہوں نے مختصر سا خطبہ دیا اور نماز کے بعد دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے انہوں نے پاکستان اور عالم اسلام کی سلامتی کے لئے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور جب انہوں نے کہا اے خدا زلجلال ہمارے ان ساتھیوں کے تفیل جنہیں تیری ذات باری نے شہادت کے عظیم غطبے سے سرفراز فرمایا ہے ہماری خطائیں معاف کر دے تو ہم سب نے اپنے جذبات کے آگے جو بند باندے تھے وہ ٹوٹے سب آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہم نے اللہ کے حضور عشقوں کے نظرانے پیش کی نماز سے فارغ ہوئے تو گروپ کمانڈنٹ کرنل موجندار کالی شہروانی اور سفید پجامے میں ملبوس آگیا اس نے ہمیں عید مبارک کہی پھر دوسرے ہندوستانی افسر بھی آگئے ہمارے خاص کھانے کا احتمام کیا گیا تھا کھانا اچھا تھا چاول پکاے گئے تھے شامی کباب بھی تھے مرغی بھی تھی مگر کھانا آدھے سے زیادہ بچ گیا جس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ کھانا زیادہ پکا تھا بلکہ یہ کہ کوئی بھی کھانے کے مور میں نہیں تھا بھوک کا نام نشان نہ تھا سب نے زبردستی لکمے حلق میٹھوں سے اور اسیری کی عید گزاری کچھ دنوں بعد ہمارے تین ساتھی ہم سے جدا ہو گئے پہدے میجر قیوم اور کیپٹن کرم خان کو کسی دوسرے کیمپ میں بھیج دیا گیا ہمیں معلوم نہ ہو سکا کہ انہیں کہاں بھیجا گیا ہے بہت خوج لگایا لیکن پھر بھی معلوم نہ ہو سکا بعد میں پتا چدا کہ بہت سے افسروں کو جنگی جرائم کی مجرم قرار دے کر انہیں کسی کیمپ میں جمع کر لیا گیا تھا اور ان کے خلاف کوئی قانونی کاروائی کرنے کے بجائے انہیں ذہنی اور جسمانی عذیتیں دی گئی تھی یہ عذیتیں اس قدر غیر انسانی تھی کہ یہ افسر ایک عرصے تک صحیح یاب نہ ہو سکے ہم سے جدا ہونے والے تیسری افسر میجر اکرم تھے اب پڑھ چکے ہوں گے کہ وہ مشرقی پاکستان میں زخمی ہو گئے تھے اور اسی حالت میں جنگی قید میں آئے تھے کیمپ میں انہیں ہر روز ایم آئی روم لے جایا جاتا تھا لیکن کام کی کوئی دبا نہ ہونے کی وجہ سے ان کے زخم ٹھیک نہیں ہو رہے تھے ہندوستانیوں کو جانے کیسے رحم آ گیا میجر اکرم کو سی ایم ایچ آگرہ بیجنے کا فیصلہ کیا گیا ان کا کیس دراصل ہسپتال ہی کا کیس تھا انہیں زخمی ہونے کے تیسرے ماہ ہسپتال بھیجا جا رہا تھا مگر ہندوستانیوں کے رحم میں بھی بے رحمی تھی انہیں بزریہ ہیلیکاکٹر یا ریل گاڑی بھیجنے کے بجائے فوجی ٹرک میں بھیجا گیا جس میں سیٹ نہیں ہوتی ذرا تصور فرمائیے کہ ایسے شدید زخمی حالت میں انہیں ڈیڑھ سو میل طویل سفر پر ٹرک میں بھیجا گیا ہم سب نے احتجاج کیا مگر بیسول ہندو میجر اکرم کو عذیت میں ڈال کر لطف اندوز ہو رہے تھے میجر اکرم دمانا ہوئے تو ہم سب کی آنکھوں میں انسوس شروں کی کھدائی جاری تھی کام تسلیب اکھ شرفتار سے خیریت سے ہو رہا تھا اس دوران میجر قوت ہمارے کیمپ کے دورے پر آیا تو ہماری بیرک میں آیا خاصہ بدتمیز قسم کا جرنیل تھا ہم سے ہماری تقالیف کے متعلق پوچھنے کے بجائے اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں یہاں بڑے ہی آرام اور آسائش میں رکھا گیا ہے اور ہمیں یہاں کوئی تکلیف نہیں اس کے برعکس اس نے کہا کہ پاکستان میں ہندوستانی کیریوں پر بہت جلم ہو رہا ہے ایک جرنیل کو جھوٹ نہیں مولنا چاہیے مگر بھارک کے جرنیلوں کا کردار یہی کچھ ہے پھر کیمپ میں تفتیش اور پوچھ گچ کا سلسلہ شروع ہو گیا اس کا مقصد معلومات حاصل کرنا نہیں بلکہ پاکستان میں استعمال کرنے کے لیے ایجنٹ اور جاسوس تیار کرنا تھا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ ہر روز دو تین افسروں کو بدایا جاتا اکیلے اکیلے رسمی پوچھ گچ کی جاتی اور بامپا جاتا کہ ہم میں سے کون کون ان کے جال میں پھرس سکتا ہے انٹروگیشن کرنے والوں نے صاف الفاظ میں لالچ اور دھمکی دے کر کہنا شروع کر دیا کہ ہندوستان کے ایجنٹ بن جاؤ لالچ یہ دیا جاتا تھا کہ ہم تمہیں فوری طور پر پاکستان بیج دیں گے تم وہاں جا کر ہندوستان کے لیے کام کرو دھمکی یہ دی جاتی تھی کہ تم ہماری پیشکش قبول نہیں کرو گے تو تمہیں جنگی جرائم کا مجرم قرار دے دیا جائے گا اس لالچ اور دھمکی کے علاوہ ہندوستانیوں نے عام میں صوبائی تحصف پیدا کرنے کی کوشش کی یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ تمام افسر ثابت قدم رہے نہ کسی نے لالچ قبول کیا نہ کوئی دھمکی سے خائف ہوا ہمیں معلوم ہوا کہ جوانوں کی کیمپ میں بھی ہندوستانی افسر یہی حدکنڈے استعمال کر رہے ہیں میں وسوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں کیا اثر ہوا ہوگا البتہ یہ وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جوانوں کا قومی جذبہ خاصا مستحکم تھا ہمیں معلوم ہوا کہ بعض کیمپوں میں ہندوستانیوں نے تفتیش کے لیے حسین لڑکیاں استعمال کی تھی جن سے جبلت انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے ہندوستانی اسی انسانی کمزوری سے اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے ہندوستانیوں نے کیمپوں کے علاوہ بھی لڑکیوں کو استعمال کیا تھا انٹروگیشن کے دوران بھی ہم سرونگ کے کھدائی میں مصروف رہے اور آگے بڑھتے گئے مگر ایک ایسی دشواری کا سامنا ہو گیا جس نے ہمارا خون نکال دیا یہ علاقہ جہاں ہمارا کیمپ تھا کسی زمانے میں گنگا کی گزرگاہ رہا ہو گا دریا وہاں چھوٹی چھوٹی کنکریاں چھوڑ گیا یہ کنکریاں ہمارے سرونگ کے راستے میں آ گئی ہم سرونگ میں پیٹ اور کونیوں کے بل رینگ کر جاتے اور نکلتے تھے لیٹ کر ہی کھدائی کرتے تھے جگہ ہی اتنی تھی کنکریاں نے ہماری کونیوں اور بٹنوں کو چھلنا شروع کر دیا اور خون بسنے لگا یہ زخم ٹھیک ہونے کے بجائے ہر روز کھل جاتے اور ان میں سے خون بستا رہتا ہم ان پر کپڑے لپیٹ کر آستینے نیچے رکھتے تاکہ منستانی افسروں کو نظر نہ آ سکیں یہ زخم درد کرتے تھے امراضداری کی خاطر ان کے باقاعدہ مرم پٹی میں نہیں کر سکتے تھے جذبہ ہی کچھ ایسا تھا کہ ہم نے درد کی یہ مسلسل ٹیسیں برداشت کی میں سوچا کرتا تھا کہ ہم نے خون دے کر آزادی حاصل کی اور پاکستان بنایا تھا خون کے نظرانے دیئے بغیر آزادی مل ہی نہیں سکتی تھی مجھے اللہ کی درگاہ میں بروسہ تھا کہ سرنگ ہمارا جو خون پی رہی ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا ہم کسی گھر میں نقب نہیں لگا رہے تھے ہم کفار کی قید سے آزاد ہو کر اسے یہ بتانا چاہتے تھے کہ اللہ کے سپاہی کو ممحوظ اور مجبور رکھنا آسان نہیں پھر ایک روز قیامت ہی آگئی یہ نستانی افسر اپنے عملے کے ساتھ اچانک آدم کے اور ایک بیرک کی تلاشی شروع کر دی وہ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے کہیں کوئی انگوٹی کڑی نستانی کرنسی یا کوئی اور قیمتی چیز تو کہیں چھپا کے نہ رکھی ہو انہیں فرش اور باہر زمین پر کہیں بھی ذرا سا شک ہوتا وہاں کھول تھے انہوں نے غشل کھانے بھی دیکھے ہمارے دل اچھل کر الک میں آ گئے تھے ہم سزا سے نہیں ڈرتے تھے تر ناکامی کا تھا انہوں نے تقریباً چار گھنٹے تلاشی میں صرف کیے یہ چار گھنٹے چار مہینوں کے برابر تھے وہ ایک خاص طریقے سے یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ کہیں سرم تو نہیں کھو دی جا رہی یہ ایک موجزہ تھا اور اللہ کا بہت بڑا احسان کہ تلاشی لینے وعدے ہار گئے اور ان کے چہرے دھٹکائے اور وہ مایوس ہو کر چلے گئے سرم کا موں ایسی خوبی سے ڈھکا ہوا تھا کہ ان بدبختوں کو وہاں شک تک نہ ہوا ہمارے شناختی کارڈ تیار کیے گئے ان پر ہمارے فوٹو چسپا کیے گئے ان پر ہمارے عہدے فکر مند ہوئے اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے ہر افسر کا فوٹو محفوظ کر لیا ہے فرار کی صورت میں یہ فوٹو اخباروں وغیرہ میں چھپوا کر گرفتاری آسان بنائی جا سکتی تھی ہم نے اس خطرے سے بچنے کے لیے یہ احتمام کیا کہ جن کی مونچیں نہیں تھی یا چھوٹی تھی انہوں نے بڑھانی شروع کر دی اور بعض نے داڑیاں بڑھا دی اس طرح ہم نے اپنی تصویروں سے مختلف کر دیے کیمپ میں جن بھی آگے یہ جن ہمارے ایک ساتھی میجر میر آدم کے اردلی کے اندر وارد ہوئے تھے ایک روز یہ خبر پھیل گئی کہ بہت جلدی رہائی ملنے والی ہے معلوم ہوا کہ میجر میر آدم کے اردلی میں جن آتے ہیں اور خوشخبری جنوں نے سنائی ہے قیدیوں کو ایک ماہ کے اندر رہا کر دیا جائے گا یہ خبر افسروں کی بیرک میں آئی تو ہم میں سے بعض حس پڑے لیکن کچھ افسروں نے سچ مان لیا بے بسی کے عالم میں انسان تو ہم پرست بھی ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو حسین پرید دینے لگتا ہے ایک ماہ کے اندر آدادی کی خوشخبری نے سب کو مایوس کر دیا کیونکہ پتا چلا کہ اردلی نفسیاتی مریض ہے اسے کوئی دورہ پڑتا ہے جس میں ہزیانی اور اُرپٹانگ باتیں کرنے لگتا ہے چونکہ اس کے ذہن لا شعور میں قید اور رہائی بھی تھی اس نے یہ خوشخبری سنا دی کہ ایک ماہ کے اندر رہائی ملنے والی ہے پہلے ہم بیرک کے برامدے میں نماز پڑا کرتے تھے پھر بیرک سے باہر ایک جگہ کو ہم نے باقاعدہ مسجد بنا دیا اور باقاعدہ آزان ہونے لگی نماز کے وقت تمام تر کیم سے آزان کی مقدس صدائیں بلند ہوتی تھی پجر اور عشاء کی نماز کے بعد ذکرِ الٰہی اور درود و سلام کی گونج دور دور تک سنائی دیتی اور کفرستان کی فضاء کو مرتعش کرتی تھی انیس سبہتر کے مارچ کا مہینہ گزر رہا تھا تو میں ان ساتھیوں کے چہروں پر مایوسی کے نمائع آثار دیکھنے لگا جو جلد رہائی کی خوشفہمی میں مبتدہ تھے انہوں نے ابتداء میں حقائق کو قبول نہیں کیا تھا وہ غالباً اپنے دشمن کی ذہنیت کو پوری طرح نہیں سمجھ سکے تھے ہندووں نے مسلمانوں پر پہلی فتح حاصل کی تھی اور ہندووں کو اچھی طرح احساس تھا کہ اس کی یہ فتح محض فلوک ہے وہ اب بے بس جنگی قیدیوں سے محمد بن قاسم اور محمود غزنوی کا انتقام دے رہا تھا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ ہمیں اتنی جلدی رہا کر دے گا مگر ہمارے کچھ دور خوشفہمی میں مبتلا ہو گئے تھے حالات کچھ اور بتا رہے تھے اس سے ان دوستوں کو مایوسی ہوئی پھر انہوں نے حقائق کو قبول کرنا شروع کر دیا بے چینی بے قراری اور یاسید کا یہی علاج تھا کہ حقائق سے مو موڑنے کی کوشش نہ کی جائے مارچ کے آخری ہفتے میں پاکستان سے خطوط آنے لگے خط تو آپ بھی لکھتے ہیں اور آپ کے خط ملتے بھی ہیں لیکن آپ خط کی اس اہمیت اور قدر و قیمت کو نہیں جانتے ہوں گے جو ہم نے اسیری میں دیکھی ہے خط کو آدھی ملاقات کہنا محاورہ ہے مگر قیدی کیمپ میں اپنے وطن سے آیا ہوا اپنے کسی عزیز کا خط ہمیں بتاتا تھا کہ آدھی ملاقات محاورہ نہیں حقیقت ہے میں معلوم ہوئی بیرک میں لاؤڈ سپیکر لگا ہوا تھا جس سے ہمیں آل انڈیا ریڈیو اور بی بی سی کی خبریں سنائی جاتی تھی ہم ان خبروں میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے لیکن ان میں جب پاکستان کا نام آتا تھا تو جذبات کی شدت اور عقیدت کی انتہا سے رونگتے کھڑے ہو جاتے تھے کسی چیز پر پاکستان کا نام لکھا نظر آتا تو اسے احترام سے اٹھا لیتے تھے یہ عقیدت مندی ہمیں فرار کی کوشش میں نیا حوصلہ اور نیا عظم لیتی سرونگ آگے بڑھتی جا رہی تھی اور مسائد بڑھتے جا رہے تھے پکڑے جانے کا خطرہ تو ہر لمحہ سر پر ننگی تلوار کی طرح لٹکتا رہتا تھا جنستانی افسر اور ان کا عاملہ بوگیر کتوں کی طرح مشکل لیتے پھرتے تھے لیکن ہم نے اس خطرے اور نتائج کو قبول کر رکھا تھا دشواریاں کچھ اور تھی جو بڑھتی جا رہی تھی ان میں ایک اضافہ یہ ہوا کہ سرونگ چونکہ لمبی ہو گئی تھی اس لیے مٹی کو اس کے دہانے تک لانا مشکل ہو گیا یہ پیش نظر رکھیں کہ سرونگ کی چڑھائی صرف دو فٹ تھی مٹی باہر لانے کے لیے ہم الٹے رینگتے تھے اور کچھ مٹی اپنے ساتھ سمیٹ لاتے تھے کونیاں اور گھٹنے تو چھل ہی رہے تھے اب اتنی دور سے مٹی باہر لانا محال ہو رہا تھا دشواریوں میں دوسرا اضافہ اکسیجن کی کمی نہ کیا جونیوں ہم سرونگ کے دہانے سے دور اندر ہوتے جا رہے تھے دم گھٹنے لگا اور کام کرنے کی حمد کم ہوتی جا رہی تھی یہ اندر کی حبس کی زیادتی اور اکسیجن کی کمی کے اثرات تھے ان کے باوجود خدای جاری رکھی لیکن یہ سوچ پریشان بھی کرنے لگی کہ اس مسئلے کا حل کیا ہو اکسیجن کی کمی کے ساتھ سرونگ میں روشنی کا بھی مسئلہ پیدا ہو گیا اس کا کوئی علاج نظر نہیں آتا تھا اگر نیت صاف اور جذبہ نیک ہو تو اللہ کی مدد یقیناً حاصل ہوتی ہے ایفرال 1972 کا مہینہ شروع ہو چکا تھا ایک اور جرنیل کیمپ کے دورے کے لیے آیا یہ جرنیل قول سے بہت مختلف تھا خاصہ سلجا ہوا آدمی معلوم ہوتا تھا ہمارے ساتھ کچھ دیر باتیں کرتا رہا اور ہماری سنتا رہا اس نے حکم دیا کہ میجر اور اس سے اوپر کے عہدوں کے افسروں کو ان کی گھڑیاں اور ٹرانزسٹر دے دیے جائیں اس نے ہستے ہوئے کہا کہ اس سے نیچے کے عہدوں کے افسر یعنی لیفٹیننٹ اور کپتانوں کو یہ چیزیں اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ نوجوان ہونے کے وجہ سے ان میں فرار کا رجان اور خدشہ زیادہ ہوتا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ٹرانزسٹر اور گھڑیوں کے ساتھ فرار کا کیا تعلق ہے کیمپ سے باہر نکل جانے کی صورت میں یہ دونوں چیزیں فروخت کر کے دونستانی پیسے حاصل کیا جا سکتے تھے ٹرانزسٹروں کی واپسی کی خبر نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا تھا اس سے پہلے ہم سروں کے روشنی کے لیے دیا استعمال کرتے تھے جس میں ہم روشن کا دی جلاتے تھے مگر یہ زیادہ گھٹن میں اضافہ اور اکسیجن میں مزید کبھی کرتا تھا ہم نے ایک ٹارچ چھپا رکھی تھی مگر اس میں اس سیل نہیں تھے ٹرانزسٹر مل جانے کی صورت میں ہم ان کے سیل ٹارچ میں ڈال کر سروں کے اندر استعمال کر سکتے تھے ہمیں جب ٹرانزسٹر مل گئے تو ہم نے جو سوچا تھا وہ عملن صحیح ثابت ہوا ٹارچ میں سیل ڈالے اور سروں کے اندر روشنی کر لیں اس سے خدائی کا کام تیز ہو گیا مگر اس تیزی نے مرکاوٹ بھی تیزی سے ہمارے رستے میں کھڑی کر دی جو ہمیں مارچ کے مہینے سے پریشان کیے ہوئے تھی یہ تھی اکسیجن کی کم اب کمی نہیں فقدان پیدا ہو گیا اندر دس منٹ مسلسل کام کرنا نممکن ہو گیا اس کا کوئی حد نظر نہیں آ رہا تھا کام کی رفتار نہ ہونے کے برابر تھی ہم نے سوچا کہ سات آٹھ مہینوں میں ہم دو سو باز لمبی سروں کھوڑ لیں گے اس وقت ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ مشکل بھی آ پڑے گی اس کے علاوہ مٹی باہر نکالنا بھی مشکل ہو گیا جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ پیچھے آنے کے لیے ہمیں پیچھے کو رینگ نہ پڑتا تھا کیونکہ سروں اس قدر تنگ تھی کہ پیچھے کو گھوما نہیں جا سکتا تھا مٹی باہر لانے کی مشکل کو ہم نے اس طرح آسان کیا کہ ایک لمبی رسی تیار کی تھیلی کو مٹی سے بھر کر اس نمو پر رسی باند دیتے تھے سروں کے دھانے پر ہمارا ایک ساتھی رسی کھینچ کر باہر نکال دیتا تھا مگر اس طریقے میں دو مشکلیں تھی ایک یہ کہ تھیلی صرف باہر جاتی تھی اسے اندر بھیجنے کے لیے ایک افسر اندر جاتا تھا دوسری مشکل یہ کہ بعض جگہوں پر سروں کے ٹیڑی ہو گئی تھی وہاں تھیلی اٹک جاتی تھی اس سے کام کے رفتار سست ہو رہی تھی بہت غور حوض کے بعد ایک سیجن کے حصول کا طریقہ بھی دریافت کر دیا گیا یہ ایک تجربہ تھا جو کامیاب رہا ہم نے ایک گنڈے کے سرے پر چھوڑی ماندی سروں کے اندر جا کر اس میں اوپر کی طرف ایک سراخ کرنے لگے جس طرح زمین میں بورنگ کی جاتی ہے سراخ اوپر ہی اوپر جاتا رہا اور اوپر نکل گیا نیچے سے ہمیں اوپر روشنی نظر آئی اور اس کے ساتھ ہی سروں کا حوض اس سراخ سے باہر نکل گیا اس کی جگہ دہانے کی طرف سے تازہ ہوا اپنے ساتھ اکسیجن کا خزانہ لے آئی ہم نے نیچے سے سراخ چوڑا رکھا اور اوپر تنگ اوپر یہ خطرہ تھا کہ کوئی ہندوستانی سراخ دیکھ لے گا لیکن اوپر گھاس تھی اور سراخ تنگ ہم نے اس کے معاینے کا یہ انتظام کیا کہ ایک افسر نے اندر سے ٹنڈا باہر نکالا اور ہمارے ایک ساتھی نے اوپر سے دیکھا اتفاق سے سراخ تاردار تاروں کے نیچے تھا یہاں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا اکسیجن ملنے سے کام کرنے کی توانائی اُدھ کر آئی مگر مٹی نکالنے کی غیر تصلی بخش طریقے نے رفتار نہ بڑھنے میں ہم نے حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ اس رفتار سے دو سو گز دنگی سرونگ دو برشوں میں مکمل ہوگی اس دوران جوانوں کے کیمپ میں جان کا حادثہ ہو گیا ہندوستانی سنتریوں نے ہمارے چند ایک جوانوں کو شہید کر دیا افسروں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی مگر سب خون کے گونٹ پی کر رہ گئے ہم جانتے تھے کہ ہمارے جوانوں کو کیوں شہید کیا گیا ہے وہ ہندووں کی قید میں بڑھ کے ہوئے تھے جن وہ کا حکم نہیں مانتے تھے برار کی ایسی کوشش کرتے تھے جن میں اکل کم اور جذبات اور غصہ زیادہ ہوتا تھا ایسی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہی اس کا نفیدہ مارک کیا ہی ایسی کوشش کرتے تھے